بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اللہ نے بڑی تیز آندھی بھیج دی یہ تقریباً تیس دن محاصرہ رہا وہ پڑے رہے ادھر مسلمان ادھر رہے شدید ترین بھوک سردی یہ سارے معاملات لیکن یہ کہ پھر آخر میں اللہ نے تیز آندھی بھیج دی اس آندھی نے کیا کیا ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھیں راشن پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں خیموں میں آگ لگ گئیں آنکھیں ریت سے بھر گئیں کوئی نظر نہیں آ رہا ایک وہاں پر افراد تفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی پھر انہوں نے خیمیں اٹھاڑے اٹھاڑے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے یعنی قائدہ مقابلے کی نوبتیں نہیں آئیں لیکن سیچویشن ایسی کر دی گئی تھی کہ جس میں امتحان پورا ہو گیا آزمائش مکمل ہو گئی پھوٹے اور کھرے کا امتحاز ہو گیا کون صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے یہ بات باتے ہو گئی اب آیات کی طرف آئیے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے پورے واقعے کو ایک آیت میں ثبوتیا کہ آئیو اللہین آمن اسکرون نعمت اللہ علیکم اس جاعتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا و جنودا لم تروہا اہل ایمان یاد کرو اللہ کی اس نام و رحسان کو جو تم پر ہوا تھا جبکہ تم پر چڑھ دوڑے تھے بہت سے لشکر جنود اب یہ جنود نہیں ہے حضب نہیں احضاب جنود نہیں جنود فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے ان پر ایک آن بھی بھیج دی مسلک کر دی و جنودا لم تروہا اور ساتھی ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا یعنی ملائکہ فرشتے و قان اللہ بمات عملون بصیرہ اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے تھے ہر شخص جو کچھ کر رہا تھا جس قیفیت میں تھا اللہ اسے دیکھ رہا تھا اس جاؤکم من فوقکم یہ میں بتا چکا ہوں فوق کے لفظ کے دو معنی ہو سکتے شمال سے آئے یہودی بنو نظیر بنو قینقا اور ان کے ساتھ خیبر کے یہودی اور فوق دوسرا جو ہے نجد کا علاقہ اسے بنو غدفان اور ان کے بہت سے قبیلے ساتھ جو ہے آئے تو اس جاؤکم من فوقکم و من اسفلہ منکم تم سے نیچے ہیں مدینے سے نیچے بدر کی طرف اترے اور بدر سے پھر نیچے اور جا کر جو ہے وہ تہامہ کا سفر ہوتا ہے جو یہ جو پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک کا جو علاقہ میدانی ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے یہ نشیب میں ساحل کے ساتھ تو جگہ جو ہے نشیب میں ہوتی ہے اسفلہ منکم و اززاغت الابسار یہ ہے الفاظ جب نگاہیں اب اسویت لفظی ترجمہ ہوگا تیڑھی ہوگئی قج ہوگئی ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے ایک یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے اور آنکھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے بلکہ نگاہ ہٹا لیتے ہیں بزدلی کی علامت لیکن ہم جو کہیں گے یہاں ترجمہ کریں گے جب آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کی وجہ سے دہشت کی وجہ سے اب تو خاتمہ ہو جائے گا بارہ ہزار کنش کر ہم کل تین ہزار امی بھی منافقی نہیں شامل ہے ایک ہزار تو منافق ہوگا تو اب کیا ہوگا گویا کہ امتحان اپنے پورے کلائمیکس پر آ گیا اززاغت الابسار وبلغت القلوب الحناجرہ اور دل جو ہے وہ آ کر یہاں حلق میں پھس گئے یہ ہوتا ہے دہشت کی عالم کے اندر معلوم ہوتا ہے جسے اردو میں آپ کہہ جب دل بلیوں اچھل رہا تھا اچھل رہا ہے دل خوف کی وجہ سے اور جب اچھلتا ہے تو گویا کہ یہاں آ کر حناجر یہ جو ہمارے حلقوم ہیں یہاں پر دل جو ہے وہ آ گیا ہے حناجرہ وتظنون باللہ الزنون اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ترہ ترہ کے زن کر رہے تھے یہ کیا ہو گیا ہم تو کچھ اور توقع رکھتے تھے یہ صورتحال کیا ہو گئی ہنالک ابتلی المومنون اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا ابتلا امتحان آزمائش یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہنالک ابتلی المومنون وزلزلو زلزالم شدیدہ اور وہ ہلا مارے گئے شدد کے ساتھ یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ کیفیت ہو جاتی ہے امتحان اور آزمائش کی سختی کے اندر جیسے کسی کو پکڑ کر جنجوڑا جا رہا ہے اور جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہوتی ہے یعنی ابھی جن کے ہاں نفاق کا بھی آغاسی ہوا پورا تناور درخت نہیں بنائے تو یہ دونوں جو ہیں گروہ ان کا حال اگدم کیا ہو گیا اذ یقول المنافقون واللزین فی قلوبہ مرد ما وعدل اللہ ورسولہ اللہ غرورہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے دکھ لے ہم سے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں سبز باغ دکھائے گئے ہم سے کہا گیا تھا قیسر و کسرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے اس طرح کے محاصلے کے اندر ہم آ چکے ہیں زندگی جو ہے خاتمے کے قریب آ چکی ہے صورتحال اس درجے خوفناک بن گئی اور جبکہ وہ کہہ رہے تھے وَإِذْ قَالَ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُو اے يَسْرِبْوالَو تمہارا کوئی مقام کوئی چھکانا اب نہیں ہے تم مقابلہ نہیں کر سکتے لوٹ جاؤ اور فرجعو سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں دھروک لوٹ جاؤ امان طلب کر لو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو حوالے کر دو ان کے یہ منافقین مدینہ کہہ رہے ہیں اور فرجعو کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس دین میں جو آئے تھے تو واپس جاؤ پھر اپنے آبائی دین میں کفار میں مشرقین میں شابل ہو جاؤ وَيَسْتَعْدَنُوا فَرِيقُ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا حضور ہمیں اجازت دیجئے يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَ اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں غیر محفوظ ہیں اگر کہیں پیچھے سے حملہ ہو گیا بلو قریضہ کی طرف سے تو ہمارے تو گھروں میں خواتین بچے جو ہے وہ تو سب کٹ دیے جائیں گے گاجر مولی کی طرح تو ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجئے حالانکہ وَمَاہِيَ بِعْعَوْرَ وہ نہیں تھے کھلے ہوئے حضور نے انتظام کیا تھا تمام خواتین اور بچوں کے بڑی حویلی کے اندر جمع کر کے وہاں پہرہ بٹھایا تھا حضرت حسان بن ثابت پہرے کے اوپر تھے اور بڑی مضبوط حویلی تھی تو وہ ایسا خطرہ نہیں تھا لیکن فرمایا وہ نہیں چاہتے تھے مگر دوڑ جانا فرار جنگ سے پیچھے بھاگ جانا جنگ سے بچ جانا جانے بچا لینا یہ ان کا ارادہ تھا تو یہ منافقین کا رد عمل ہوا ہے اس سیٹیویشن پر اس سے ظاہر ہو گیا کون منافق ہیں کھل کر آگیا لوگوں کے سامنے ہر ایک نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے ہاں کا یوں سمجھئے ہماری قوت ہماری قوت کے اندر جو کمزوری کا ایک محلو ہے وہ یہ ہے اور یہ چیزیں جو تمییز ہو گئی سورہ آل عمران ہی کی آیت تھی اثر میں سورہ آل عمران میں اور بہت تین تیم ہوتی تھے اس موضوع سے متعلق لیکن میں مختصر کر رہا ہوں لہذا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اب بزوہ عذاب آج لیا ہے مرنہ وہاں تھا ما کان اللہ لیذر المومنین علی مانتو مالے حتی یمیز الخبیصہ منت طیب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اسی حال میں جس میں تم ہو تم گڑمٹ ہو مومن منافق ملے جلے موجود ہو گڑمٹ ہو مسجد میں تم منافق بھی آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو تم جو گڑمٹ تھے باکان اللہ لیذر المومنین علی مانتو مالے حتی یمیز الخبیصہ منت طیب جب تک کہ اللہ تعالی پاک کو ناپاک سے علیدہ نہ کر دے تو پاک اہل ایمان جن کے دل پاک تھے جن میں جو منور تھے نور ایمان سے اور خبیص وہ منافقین حتی یمیز الخبیصہ منت طیب خبیص کو جب تک کہ طیب سے پاک علیدہ نہ کر دے اللہ تعالی جو ہے اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا اس گڑمٹ صورتحال کے اندر تو یہ صورتحال جو ہے بتمام و کمال غزوِ اعزاب کے اندر پوری ہو گئی بارک اللہ لی و لکن فی قرآن العظیم و نفع و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم موسیقی 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 موسیقی